موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین سبق نمبر نو جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ عدد کے اعتبار سے اسم تین قسم کا ہوتا ہے واحد مسنن یا جم اور جنس کے اعتبار سے عربی قواعد میں اسم کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنس مذکر یا مؤنس مؤنس کا تلفز صحیح ادا کیجئے بعض لوگ مونس کہہ دیتے ہیں مونس مؤنس مؤنس یہ تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ واحد مذکر اور مسنن مذکر میں کیا فرق ہے واحد مذکر کے آخر میں آنی لگایا جاتا ہے اور اس طرح وہ مسنن مذکر بن جاتا ہے جیسے مسلموں سے مسلمانی دو مسلمان کتابوں سے کتابانی دو کتابیں بیتن سے بیتانی دو کھر رسولن سے رسولانی دو رسول اور اب آجائیے یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ اون لگانے سے وہ جمع بن جاتی ہے جیسے مسلمن سے مسلمون عابد سے عابدون عامر سے عامرون اب نئے قائدہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ واحد مذکر کو واحد مؤنس بنانے کیلئے لفظ کے آخر میں گولتے یا پھر تامربوطہ لگائی جاتی ہے جیسے مسلمن مسلمتن عابدن عابدتن خالن خال مامو کو کہتے ہیں خالتن خالت تو آپ خالائی ہے ساجدن ساجدتن صالحن صالحتن آخرن آخرتن دیکھئے مسلمن مسلمتن عابدن عابدتن خالن خالتن ساجدن ساجدتن صالحن صالحتن آخرن آخرتن تو گولتے کا اضافہ کر دیجئے تائے جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں یا تائے مربوطہ کا اضافہ کر دیجئے جیسے خالہ میں کیا جاتا ہے واحد مؤنس کو مسنن مؤنس بنانا ہے تو آن کا اضافہ کر دیجئے جیسے مسلمن مسلمتن مسلمانی مسلمتانی مسلمتن مسلمتانی صالحتن صالحتانی خالتن خالتانی مسلمن ایک مسلمان مسلمتان دو مسلمان عورتیں صالحہ ایک صالحتان دو عورتیں خالتن ایک خالہ خالتان دو خالہیں تو یہ بات یاد رکھیے اگر مذکر مسنہ ہو اس کے آخر میں آنی ہوگا مسلمانی صالحانی خالانی اور اگر وہ مؤنس ہوگا اس کے آخر میں تانی ہوگا مسلمتانی مؤمنتانی صالحتانی خالتانی اب آجائیے مؤنس جمع بنانے کے لیے عربی میں آتن کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے مسلمن مسلمات صالح صالحات خال خالات خالات مسلمات صالحات خالات یہاں پر ایک چارٹ ہے اس چارٹ کو ہم دیکھنے کوشش کرتے ہیں واحد ہے مسلمن مسنہ ہے مسلمانی اور جمع ہے مسلمون یہ مذکر کی تیم قسمیں ہوگی مذکر واحد مسلمون مذکر مسنہ مسلمان اور مذکر جمع مسلم اب مؤنس کی طرف آئیے واحد ہے مسلمت اور مسنہ ہے مسلمت آنی اور جمع ہے مسلمات اور جمع مکسر ہو تو پھر جیسے رجال ان ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں آقل اور غیر آقل جیسے رجال ان جہاں وہ آقل ہے اور ابواب غیر آقل ہے اب یہاں ایک مشق ہے اس میں خالی جگے ہیں ان کو پر کرنا آپ کے لئے ضروری ہے میں میں ایک دو تین لائنیں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں بقیہ آپ خود اس کو پر کر لیجئے مسلمون مسلمانی مسلمون مسلمت مسلمتانی مسلمات مؤمنون مؤمنانی مؤمنون مؤمنت مؤمنتانی مؤمنات ظالمون ظالمانی ظالمون ظالمت ظالمتان ظالمات اور اسی پر آپ قیاس کر کے بقیہ تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے